بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ رمضان سے ایک دن پہلے کیا تھا لیکن ویڈیو میں اب لگا رہی ہوں کہ اس کے بعد رمضان سٹارٹ ہو گیا تھا پھر اس میں بیزی شیڈیول ہوتا ہے تو ہم نے چکن لیا اور چکن کو ہم نے سب سے پہلے واش کر کے اچھی طرح سے اس کو باہر ہم نے بالکنی میں اس کو ڈھک کر ایسی جگہ پہ پھلا دیا اس کا پانی سارا ختم ہو گیا جب کچھ جو پانی رہ گیا اس کو ہم نے ٹیشو سے کچھن ٹوول سے ڈرائی کر لیا تو میں نے اس کی سیمپل میری نیشن کی ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈالا ہے اس کے اندر تھوڑا سا اویل ڈالا تھا میں نے ادھرک لیسن کا پیسٹ بناتے ہوئے اور جو تکا مسالہ ہے سیمپل وہی ڈالا ہے اور اس کے اندر کوئی چیز ہم نے نہیں ڈالی بس اسی طرح اس کو مکس کر کے تو آور نائٹ ہم نے اس کو رکھ دیا تھا فریج میں تو دوسرے دن ہم نے فورٹین اور ففٹین آور کے بعد اس کا باربیکیو بنایا تھا تو یہ چھوٹا سا بس بور ہو رہے تھے سارے فیملی والے تو ہم نے سوچا کہ گھر میں باربیکیو کرتے ہیں ساتھ ویڈیو بھی بنا لیں گے تو بیسیکلی یہ کام مردو کا ہی ہوتا ہے باربیکیو کرنے کا تو ہم میں نے تو ویڈیو حالی بنائی ہے اپنی لیکن یہ ہے کہ میرے عزبن نے ہی کیا ہے اس کو میری نیشن میں نے کی تھی آگ ویرا جلانے میں انہوں نے ہی ہیلپ کیا ہے میں نے بس ویڈیو کے لیے تھوڑی تھوڑی آگ جلائی ہے کیونکہ یہ میرے چینل کے لیے ویڈیو بن لی تھی تو میں نے پھر اس میں تھوڑا پارٹسپیٹ کیا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ کام گھر کے آدمی ہی کرتے ہیں تو ہم نے بیلڈنگ والوں سے پرمیشن لی تو انہوں نے کہا لوگ ڈاؤن میں آپ سارے بالکنی میں کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پر بالکنی میں ہی کر رہے ہیں تو محمد محمد ساتھ ساتھ پارٹسپیٹ کر رہے ہیں تو پنکھا لے کے یہ بھی صحیح انہوں نے کام شروع کر دیا ہتھیاری شروع کر دی تو بچے خوش ہوتے ہیں اس طرح کے کاموں میں ساتھ ساتھ ان کو لگایا کریں مجھے اچھا لگتے ہیں پنکھا مانی تو ہم ساتھ ساتھ آج شیخ سادی کی ایک میں نے بہت زبردست مورل سٹوری رکھی ہے وہ بھی ہم ریٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں تو ابھی ادھر بھی ہم نے تیاری شروع کر دی ہے آگ جلائیں گے سب سے پہلے اچھا جی یہ شیخ سادی کی ایک بک ہے حقیات سادی اس میں حقیات نمبر ٹویلو ہے کہتے ہیں کہ بے انصاف ظالم بادشاہوں میں سے ایک نے کسی پرہزگار سے پوچھا کہ عبادتوں میں سب سے کون سی عبادت افضل ہے بہتر ہے اس نے کہا تمارے لئے دوپیر کو سو جانا تاکہ تم اس تھوڑے وقت میں لوگوں کو نستاؤ میں نے ایک ظالم کو دوپیر کے وقت سوتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا میری زبان سے نکلا کہ یہ فتنہ ہے اس کا سو جانا ہی اچھا ہے اور جس شخص کا سو رہنا جاگنے سے اچھا ہو اس کے لئے ایسی بری زندگی سے مار جانا ہی بہتر ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو لوگوں کو ستاتے ہیں ظلم کرتے ہیں ان کے لئے پریشانی کا باعث بنتے ہیں اور ان کے جاگنے سے بہتر ان کا سونا ہوتا ہے جس تھوڑے ٹائم میں وہ دنیا سے غافل ہوتے ہیں اور لوگوں کو وہ عذیت نہیں دے سکتے تو یہ بڑا مورل والی سٹوری ہے کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مذہب میں بتایا گیا ہے کہ تمہارے ہاتھ سے تمہاری زبان سے اور کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے لیکن ہم یہ چیز کتابوں میں پڑھتے ہیں لیکن سنتے بھی ہیں دوسروں کو بھی نصیت کر لیتے ہیں لیکن خود اس پہ بہت ریئر چانسز ہوتے ہیں کہ ہم عمل کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زبان میں رکھیں اور ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائیں اور جو اچھی باتیں ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں اچھی نصیتیں جو کوئی ہمیں کرتا ہے یا ہم کبھی پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالی ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں کیونکہ یہ ایک دکھ والی بات ہے کہ ایک انسان سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اچھا چی ہمارا یہ آگ بھی جل چکی ہے کوئلے تو بالکل ریڈی ہیں تو میرے ازمین نے کہا کہ آپ بار بی کیو کی تیاری شروع کر دیں ہم کرتے ہیں تو گرمی بھی تھوڑی تھی دوب بھی تھی تو لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ ہم انجوائی کر رہے تھے موسم بہت زیادہ اچھا تھا یہ سیمپل میری نیشن ہے میرے بڑے بھائی بار بی کیو کرتے ہیں جب ساری فیملی ایت پہ یا کچھ جتنی بھی فیملی ایت پہ آتی ہیں تو میرے بڑے بھائی کرتے ہیں ان کے ایک طریقہ میں نے اس میں تھوڑا سا ٹیپس ان کی بھی یوز گئی ہیں ساتھ میں محمد جو ہیں فوائل سے بنا رہے ہیں پنکھا تاکہ وہ میری ہیلپ کر سکیں ساتھ ساتھ میں نے اپنا پنکھا ان کو دینے سے منہ کر دیا تھا اور میں نے کہا کہ یہ میں یوز کر رہی ہوں آپ مجھے نہ ڈسٹرپ کریں کیونکہ پھر آگ باندھ ہو جائے گی تو انہوں نے اپنا بنانا شروع کر دیا وہ ساتھ میں فوائل سے بنا رہے ہیں ہوسی کے ساتھ میری ہیلپ کریں گے اور اپنے طریقے سے لگے ہوئے انہوں نے میرے سے پنکھا لینے سے انکار کر دیا پھر تو ہم جناب یہ میں نے تو رکھا لیکن میرے سے صحیح سیٹ نہیں آ رہا تھا بھیل میرے میا جی آئے انہوں نے صحیح سکو سیٹنگ کر دی صحیح طریقے سے رکھا اور ہم انجوائے کر رہے تھے بہت زیادہ موسم کو ہوا بھی چاہ رہی تھی یہ محمد نے پنکھا تیار کر لیا اور یہ ابھی ہمارے لیے بڑی آسانی ہو گئی تو بچوں کے اس طرح کے ساتھ ساتھ کاموں سے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ اور یہ دیکھیں جی بار بی کیو ایک سائٹ سے ریڈی ہو گیا ہے اور بار بی کیو سب سے بیسٹ ہوتا ہے میں ان سب فیملیز کو میس کر رہی ہوں جو ہم سب مل کے بار بی کیوز کرتے ہیں یہاں پہ پارک میں گھر میں یہ کسی بھی جگہ تو کافی فیملی ہمیں گٹھی ہوکے سب بار بی کیو کرتے ہیں ایک دفعہ ایک کرتا ہے اس کے پاس ہم جاتے ہیں اس فیملی کے پاس دوسری دفعہ دوسری فیملی کرتی ہے وہاں سارے گھٹھے ہوتے ہیں وہ گیترنگ بہت زبردست ہوتی ہے میں اپنے سارے ان بہن بھائیوں کو میس کر رہی ہوں کہ جو ہم گھٹھے بار بی کیو کرتے ہیں ہماری اس میں بہت زیادہ یادیں ہیں ہم مختلف کھانے بناتے ہیں اچھا لگتا ہمیں تو یہ بار بی کیو ہم نے اکیلے کیا ہے انشاءاللہ یہ لاکڈاؤن بھی ختم ہوگا اور یہ حالات بھی چینج ہوں گے ایک جیسے نہیں ٹائم رہتا تو پھر انشاءاللہ گھٹے ہوں گے پھر بار بی کیو کریں گے موسیقی اس مری نیشن سے یہ اتنی سیمپل مری نیشن ہے اور اتنا زیادہ تیسٹی باربیکیو تھا کہ آپ جتنا مرزی کھائیں آپ کے وہ ہیوینس کی فیلنگ نہیں آتی آپ کے سٹامنگ ہیوی نہیں ہوتا بہت لائٹ رہتا ہے بہت تیز مسائلے نہیں ہیں مجھے سب آپ بہن بائی کومنٹس لازمی دیا کریں آج جیسے ہم نے یہ ایک مورل سٹوڈی پڑی ہے آپ اپنی رائے بھی ضرور دیا کریں مجھے بھی آپ سے سیکھنے کا موقع ملے کیونکہ یہ چینل میرا جو ہے میں آپ سے سیکھ رہی ہوں آپ میرے سے سیکھ رہے ہیں ہم سب ایک دوسرے سے سیکھتے رہتے ہیں ساری زندگی میں ہم لرننگ کے پروسیس میں رہتے ہیں سب اپنی پوری لائف میں ہم بگنری رہتے ہیں اپنے سٹڈی میں کیونکہ ہم جتنا بھی پڑھ لکھ جائیں یا ہم جتنے بھی ایکسپیرینس ہمیں ہو جائیں زندگی میں تب بھی ہم ان سے لرن ہی کر رہے ہوتے ہیں تو میں آپ سے بہت کچھ سیکھوں گی انشاءاللہ جتنے بھی میرے بہن بھائی ہیں کومنٹس لازمی دیا کریں اور جو میرے چینل پہ آنے والے نیو بہن بھائی ہیں وہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کر لیں شیئر کریں بیل آئیکن کو لازمی کلک کیا کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں تو اس طرح میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے مجھے تو جو میرے بہن بھائی مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے بہت سے میرے بہن بھائی ایسے بھی ہیں جو میری ہر ویڈیو دیکھتے ہیں ہر ویڈیو میں مجھے کومنٹس کرتے ہیں وہ ابھی تو میرے گھر میری فیملی والو کو بھی ان کے نام یاد ہو گئے ہیں کیونکہ ان کے کومنٹس آتے ہیں سب کو اچھا لگتا ہے یہ باہر کا سین آپ کو بالکنی سے ہی دکھا رہے ہوں ہم لوگ انہیں کھانا سٹارٹ کر دیا ہوا ہے اور میرے ہزبن بھی کھا بھی رہے ہیں اور ساتھ بنا بھی رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب گھر کے جنٹس کوئی چیز بناتے ہیں وہ سب سے ڈیلیشیز ہوتی ہے سب سے مزکی ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ ہی اپنا ہوتا ہے کیونکہ لیڈیز تو ہر وقت کوکنگ کرتے ہیں اور جب آدمی بناتے ہیں تو وہ اچھا کھانا بنا لیتے ہیں میرے میاں بھی جو ڈیش بناتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ وہ بہت زبردارس مزے کی ٹیسٹی چیز بناتے ہیں تو باربی کیو بھی انشاءاللہ سٹیکس بھی بنائیں گے اس کا بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ رکھیں گے تو جناب باربی کیو تو ریڈی ہو گیا اب میرے ہزبن اپنے لیے چائے بھی بنا رہے ہیں جو لوگ کوئلے کی چائے پسند کرتے ہیں کوئلے کے اوپر بنی ہوئی تو یہ ان لوگ کے لیے چائے تو ہمارے گھر میں میرے میاں ہی حالی چائے پیتے ہیں تو اس لیے وہ صرف اپنے لیے ہی بنا رہے ہیں ہم لوگ چائے نہیں پیتے ہیں تو اس وجہ سے میں اس کا ٹیسٹ نہیں پتا لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے ٹیسٹی چائے جو ہوتی ہے وہ کوئلے کے اوپر بنی ہوئی ہوتی ہے تو اس کا ٹیسٹ ان کو بہت اپسند ہے تو باربی کیو کے بعد ہمیشہ وہ اپنے لیے چائے ضرور بناتے ہیں جو لوگ کوئلے تھے کے اوپر بنی ہوئی چائے کو پسند کرتے ہیں یہ چائے وہ ان سب بہن بھائیوں کو اس کی فیلنگ ہوگی ان کو پتا ہوگا اس کا ٹیسٹ تو چائے کا کلر بہت زبرداست ہے دیکھ کے پتا چلتا ہے تو مجھے اسی کے ساتھ اجازت دیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اپنا حیار رکھیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک لازمی کیا کریں شیئر کیا کریں اور کومنٹس باکس میں اپنے کومنٹس لازمی دیں بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تو میری بہت سے دعائیں میری ساری یوٹیوب فیملی کے لیے آپ کی دعائوں کی ضرورت ہیں اپنا حیار رکھیں اور انجائے کریں آپ بھی فیملی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھیں جہاں بھی بھی ہیں اپنی فیملیوں کے ساتھ اپنا حیار رکھیں ٹیک کیئر بائی بائی موسیقا 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 موسیقا